گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے اپنی روٹی کماتا تھا گوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئی فاکر آ گیا تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے گا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑا پہ میں کہاں جاؤں اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے کوکار رہا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ نے ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر مجھے کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آرہے ہو ننگے سر ننگے پاؤں گل ابھی آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اسم نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہ کس نے بھیجا ہے کہ جسے پکار رہو اسی تو بڑا بیٹھ گیا کہنے گا وال میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آئی تجھے پکارا تو اپنے بیٹھ کی خاطر پکارا اور تو نے اتنا بڑا میرا اعزا اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے میرے بھائیو سارے سارے قرآن کا خلاصہ ہے کہ اللہ کو پال اور وہ خود ارادہ کر اوکھا کام تاؤں ہمیں جو اودی سلاح نہ ہوئے وہ تو ارادہ کر چکا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا تو بھی آج توبہ کر لے ہماری صلح ہو جائے گی معافی مانگ لے سم معاف ہو جائے گا اور اتنا کھلا میدان دیا ہے میرے تو ہمارے تو گناہ ہی تھوڑے سے کہتا ہے لو بلغ الظنوب قعنا ان السما میرے بندہ اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دی ہے کی سیدہ اتنا حوصلہ اتنے کہ اللہ کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں مسلمان بھی کافر ہو جائیں کافر تو پہلی کافر ہے جن بھی کافر ہو جائیں کیامت تک زندگی ہو اور سارے مل کر گناہ کریں آسمان جھوڑ سورج تک نہیں پہنچا سکتا ہے ایک مرد ایک عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دی ساری دنیا کہے پکا دوست کی اور اللہ کہے میرے بندہ سارے ایک دفعہ آدھی زبان سے کہے دے یا اللہ معاف تمہیں ساری معاف کرو بلا عبالی اور مجھے پروائی پوئی تو بھائی بینوں اللہ کے قربان جاؤں اس نے نہ عمر کی قید لگائی ہے نہ عدد کی قید لگائی ہے جس عمر میں ہو اللہ کے سامنے جھک جاؤ جس عمر میں ہو اللہ سے صلح کر اور جب توبہ ٹوٹے دوبارہ کر دو کبھی 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 نہ سوچنا کیا فائدہ ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ادھر توبہ کرو ادھر توڑ دو ٹوٹنے دو معاف کرنے والا پڑھا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ توبہ توڑو میں ناؤمیدی سے نکالنا چاہتا ہوں اس غلط تاثر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ بڑا ڈاٹا ہے اللہ سے زیادہ کریم کون ہو مائیں تنگ پڑ جاتی ہیں انہیں زیادہ مطالبے کرو کبھی نہیں دفعہ ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں چھوٹے بچے زیادہ مانگتے ہیں تو مائیں ٹٹائی کر رہی ہوتی ہیں اور اسے پکارو یا اللہ کہو پتہ کیا ہوگا ہے ہر ہر ایک کے جواب میں اللہ نے ستر دفعہ کہا ہے لبیت 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 اس لئے کہلویا ہے کہ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو ستر دفعہ جواب آتا ہے بول 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 میرا بندہ تیرا رب حاضر ہے تو بھئیو بہنوں خطا وہ انسان ہی کیا جس سے خطا وہ انسان ہی نہیں انسان کہتے ہی اسے ہیں جو خطا کرے پھر بیٹھ کے آنسو بہائے پھر روئے دھوئے پھر معفیہ مانگے تو اللہ سے آج صلح کرتے کبھی توبہ ٹوٹ جائے تو پریشان نہ ہونا پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا پھر معاف ہو جائے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ مَا قُرْبَانْ جَاؤُمْ اپنے نبی کی شان پر میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِلَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ